میرے نبی نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ کی طرف میرے حسین نے ہجرت کی مدینہ سے مکہ کی طرف اور یہ کہہ کے چلے کہ انکانہ دین و محمد لم يستقم اللہ بقتلی یا سیوف و خزینی اگر میرے نانا کا دین میرے قتل کے بغیر نہیں بچ سکتا تو تلوارو آؤ میرے گلے کو کار دو میں نے کبھی یہ جملہ کہا تھا اور آج یہ جملہ پھر کہہ رہا ہوں کہ حسین نے کہا تلوارو آؤ میرے گلے کو کار دو تو کیا آشور کے دن حسین نے صرف اپنا گلہ دیا عجیب عجیب گلے دیئے ہیں حسین ابن علی نے اب الفضل عباس کا گلہ دیا ہے علی ازغر کا گلہ دیا ہے ایک گلہ ایسا بھی دیا حسین نے جو کاتا تو نہیں گیا لیکن رسی سے جگڑ کے باندھا گیا سکینہ کا گلہ اور انہی گلوں میں شبیح رسول علی اکبر کا گلہ گفتگو آگئی علی اکبر تک آگئی نا گفتگو بڑا چہیتہ بیٹا تھا حسین ابن علی کا سنوگے جب علی اکبر پیدا ہوئے تو لوگ مبارک بات کے لیے آئے اور حسین ابن علی مبارک بات کے بدلے میں انہیں حدیعہ دیتی رہے صبح سے لے کے شام تک لوگ مبارک بات کے لیے آئے اور حسین نے انہیں حدیعہ دیئے رات کے وقت شہزادی زینب آئی کہا بھئیہ بیٹا مبارک ہو حسین نے کہا حسین نے کہا زینب تم اب آئی ہو جب میرے پاس کچھ نہیں رہا اچھا جاؤ یہ حدیعہ میں علی اکبر لے جاؤ زینب نے پالا ہے علی اکبر کو اور میری سمجھ میں آگیا کہ علی اکبر ہے شبیح رسول اب وہ پالے جو شبیح فاطمہ ہو اچھا ایسا بچہ سن لو یہی فضائر ہیں یہی مسائب ہیں ایسا بچہ کہ حضرت امہ لیلہ بیان فرماتی ہے کہ اندھیری رات میرا بچہ جھولے میں سو رہا ہے میں آدھی رات کو کوئی سایہ دیکھتی تھی بچے پر تو میں گھبرا کے پوچھتی دی آنے والے کون حسین کہتے امہ لیلہ میں حسین ہوں امہ لیلہ میں حسین ہوں کہا مولا آپ اس میں کہا اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی پہچان رہے ہو اکبر کو ایک دن بغیر موسم کے اکبر نے انگور مانگ لیا حسین نے ہاتھ بڑھایا جنرل سے انگور لگا پہچان گئے اکبر کو بھئی اب میں کیا عرض کروں میں کیا وقت نامنے وقت میں مجائش نہیں ہے مدینہ کی گلیوں سے جب عباس اور اکبر گزرتے تھے تو تھٹ کا تھٹ لگ جاتے تھے بنی حاشم کے حسن کو دیکھنے کے لیے اچھا یہ تو تمہیں معلوم ہے نا کہ عباس کا قد لمبا تھا مدینہ کی گلیوں میں جب اکبر کے ساتھ چلتے تھے تو جھک کے چلتے تھے کسی نے کہا ابو الفضل یہ کیا کرتے ہو کہا اکبر کا چہرہ میرے رسول کے چہرے سے مشابہ ہے میں پسند نہیں کرتا کہ میرا چہرہ اس سے بلند ہو جائے ایسا بیٹا آیا بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے اب تو دامانے وقت میں منجائش نہیں ہے نا اب دو ہی جملے تو ارز کروں گا بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے فَنَزَرَ مِنْ رَعْسَهِ الْا قَدْمِي حسین کرسی پہ بیٹھے میں جوان بیٹا اجازت مانگ رہا ہے بابا اجازت ہے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا فتح نہ فتح سوادہ حسین نے تھڑی سانس لی اور جانتے ہو جواب میں نہ ہاں کہا نہ نہ کہا جانتے ہو کیا کہنے لگے کہنے لگے اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے اجازت دیتے ہو بیٹے کے اسرار پہ اجازت ملی جب اجازت ملی اکبر کا ہاتھ تھاما خیمے میں لے گئے لے جانے کے بعد صندوق کھولا رسول کا امامہ اکبر کے سر پہ رکھا رسول کی ابا اکبر کے دوش پہ ڈالی سن رہے ہو نا رسول کی تلوار اکبر کو ہمائل کی اور کہا بیٹا تو تیار ہو گیا تجھے پالا ہے تیری پھوپی لے جا پھوپی سے اجازت لے لے آخری جملے ہیں میری تقریر کے جا بیٹا تجھے پالا ہے تیری پھوپی لے اپنی پھوپی سے اجازت لے لے مجھے نہیں معلوم کہ پھوپیوں نے اور بہنوں نے اور بھاوجوں نے کس طریقے سے اجازت دی اکبر کو لیکن ایک جملہ ملتا ہے کہ جیسے ہی اکبر خیمے میں گئے بی بیوں نے بال کھول دیے اور آواز دی اکبر ارہم غربتہ نہ اکبر ہماری غریبی پر رائم کھاؤ راوی کہتا ہے کہ اکبر خدا حافظ کہ کے جب نکلنا چاہ رہے تھے تو خیمے کا پردہ اٹھارا مرتبہ اٹھا خیمے کا پردہ اٹھارا مرتبہ دیرا راوی کہتا ہے کہ جب نکلنا چاہتے تھے کوئی کھہچتا تھا کوئی دامن تھامتا تھا مجھے نہیں معلوم کہ وہ دامن کھہچنے والا کون تھا لیکن میرا دل کہتا ہے کہ جب اکبر نکل رہے ہوں گے چھوٹی بہن نے دامن پکڑا ہوگا کہ بھائیہ سکینہ کو کس کے حوالے کر کے